نمسکار سواگت ہے آپ کا بات بے باق میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آیا بحار میں اگر کوئی قانون ہے تو وہ قانون بھی جاتی کے آدھار پر تیہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے کس جاتی کے وقتی کو قانون کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے کس جاتی کے وقتی کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاتی گت آنکڑے اور جاتی باد کے گھیرے میں سمٹ کر رہ گئی ہیں بی جے پی کے سانسد ہیں حریمان جی ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے شراب کے نشے میں انہیں پکڑا گیا ہے اور نشے کے معاملے میں گرفتاری ہو گئی ہے کیونکہ شراب بندی کا اُلنگھن کرنے کا قانون ان پر لاغو ہوا اس کے تحت پکڑا گیا لیکن اس کو لے کر ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ ہم چکی نیائے کرتے ہیں ہماری پارٹی کی جب سرکار ہوتی ہے تو قانون کا پالن ہوتا ہے چاہے وہ منتری ہوں یا ویدھائک ہوں یا سانسد ہوں یا عام لوگ ہوں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا ہے ویپکش کہہ رہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی سانسد جو ہیں وہ ایک دلت ہیں اور دلت کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے شراب بندی قانون کی آڑ میں دلتوں کو پچھڑوں کو پرطاڑت کیا جا رہا ہے یہ آروپ ویپکش نے لگا دیا ہے تو اس کو لے کر اب بیہار میں سیاست شروع ہو گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے سانسد کے بیٹے کی گرفتاری پر سیاست کیوں بیہار سرکار پر ویپکش کا بڑا آروپ دلیتوں کو پولیس کر رہی ہیکٹار گئے شراب پینے کے آروپ میں بی جے پی کے دلت سانسد کے بیٹے کی گرفتاری کیا ہوئی ویپکش کو سرکار پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا آر جیڈی اور ہم کے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ پولیس شراب بندی کانون کی آڑ میں دلیتوں کو فسا رہی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سانسد مہتے بھی موسہر سماج کے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے لوگ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور جن کو سجا ہوئی ہے خاص کر کے وہ موسہر سماج کے ہی لوگ ہیں اور آج ایک دلیت نیتا کے بیٹے نے شراب پی لیا تو آپ نے بوال کھڑا کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ شراب بندی قانون صرف اور صرف دلیتوں کو اتھی پچھنوں کو پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے سانسد کے بیٹے کی گرفتاری پر سیاست کیوں سانسد کے بیٹے کی گرفتاری کو راجنیتک رنگ دے رہا ویپکش شراب سے دلیتوں کو سادھنے کی کوشش کر رہا ویپکش یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ویپکش کے نیتا شراب بندی قانون کو ویپل ثابت کرنے کے ساتھ جاتی یہ کارڈ بھی کھیل رہے ہیں حالانکہ ستتا پکش کا کہنا ہے کہ راجے میں قانون کا راج قائم ہے قانون کوئی بھی توڑے اسے سازہ ملے گی بیہار کے ویپکش کی جو رائنیتک مانسکتہ ہے اس کے دیوالیاپن کا پرتیق ہے آپ رادی کسی بھی جات کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو قانون کی نظروں میں سب بھرابہ ہے میں مجھے ان باروں میں معلوم نہیں ہے لیکن کوئی بھی ہوگا یہاں قانون کا راج ہے جو قانون کو توڑے گا اس پر کاروائے ہوگی قانون اپنا کام کرتی ہی کسی کے لیے کوئی جات پات بھید بھاو دھم سمپردائے کی بات نہیں کرتی کانون اپنا کام کرتی ہے فیلحال بیہار میں قریب آٹھ ہزار سے ادھیک لوگ شراب بندی سے سمپندھت کانون کا اُللنگن کرنے کے عاروپ میں جیل میں ابھی تک پچھلے دو سالوں میں ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھیک لوگ جیل کی ہوا کھا چکے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ کاروائی کانون توڑنے کے ادھار پر کی گئی نہ کی جاتی اور سمودائے کے ادھار پر روپیندر امیت کے ساتھ رجنیش زی میڈیا پٹنا تو یہ ماملہ جو ہے وہ بہت گمبھیر بن گیا اس لیے کیونکہ بی جی پی کے سانسط جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو دوسرے لوگ تھے جن سے ان کے بیٹے کا کچھ ویواد تھا ان لوگوں نے پھنسایا ہے لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ دلت جاتی سے وہ پچھڑے طبقے سے آتے ہیں دلت سمودائے سے آتے ہیں اس لیے انہیں پرتاڑت کیا جا رہا ہے اچانک سے وپکش کا جو پیار ہے وہ ہری مانجھی اور ان کے بیٹے پر امڑ پڑا ہے ہم چرچہ کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ RJD پروقتہ مرتیونجہ تیواری جی جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ جی ڈیو کی طرف سے سنیل جی پروقتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ڈیو کے ڈاکٹر سنیل سنجد ٹائگر بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر دانش ریزوان ہندوستانی عوام مورچہ کے پروقتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے تو ڈاکٹر سنیل آپ سے کیونکہ آپ کی پارٹی اور بی جے پی آپ لوگ مل کر سرکار چلا رہے ہیں ذرا بتائیں کہ یہ آروپ پہلے بھی لگتا رہا ہے کچھ دن پہلے حالانکہ مکہ منتری نے آکڑوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی تھی کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں کتنے لوگ جیل میں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی یہ آروپ اب بھی برقرار ہے کہ پچھڑے طبقے کو پرطاریت کرنے کے لیے یہ شراب بندی قانون ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی اوچتی نہیں ہے ابھی شیخ جی پہلے تو اس بات پر ایک بار پھر مہر لگ گیا کہ بیہار میں قانون کا راج ہے ویکتی مہتپور نہیں ہے ویکتی کا لینیج مہتپور نہیں ہے ویکتی کا پد مہتپور نہیں ہے ویکتی کا پارٹی افیلیشن مہتپور نہیں ہے اگر وہ اپراد کرے گا تو قانون اپنا کام کرے گا یہ ایک بار پھر استحاپت ہو گیا کہ ہم نہ کسی کو فساتے ہیں اور ہم نہ کسی کو بچاتے ہیں اور اگر یہ بات کی وہ جات پات دیکھ کے سجا دینے کی بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اوچھی مانسکتہ کا پریچائک ہے جو کہ قانون کو اور اپرادیوں کو بھی جات پات کے دائرے میں اپرادی کو بھی جات پات کے دائرے میں باتیں گے آتنکواد کو بھی باب آتنکوادی کو جات پات دائرے میں باتیں گے یہ پتہ نہیں وپکچ کی کیسی کچھت مانسکتہ ہے کہ اس طرح کا قانون کا راج کے ساتھ لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر زنیل آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا راج ہے وپکش نہیں مان رہا نا وپکش تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہی حریمان جی کے بیٹے کی جگہ پر اگر شیوانند تیواری جی ہوتے یا امرتیونجہ تیواری جی ہوتے یا کوئی بھی وپکش کا ہی نہیں ستہ پکشی نہیں وپکش کا بھی کوئی ہوتا تو شاید آپ لوگ گرفتار کرنے کے پہلے سو بار سوچتے یہ وپکش کا کہنا ہے یہ بڑا ہی ابھی شیل یہ حسیاسپد ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی ٹپنیوں پہ جواب دینے لائک بھی نہیں ہے یہ اتنا حسیاسپد ہے کہ جبکہ اگر سجا قانون سے بھی ہوتی ہے نیائیالے سے بھی ہوتی ہے تو نیائیالے کے فیصلے پر بھی لوگ جاتی آدھارے ٹپنیاں کرتے آئیں ویسے نیتاؤں کو ویسی پارٹی کو یہ لوگتنطر کے بارے میں کیا ان کے وچار ہیں نیائیالے کے بارے میں کیا وچار ہیں اس پر میں ٹکا ٹپنی کیا کروں گا نیائیالے میں جب فیصلہ دیتا ہے جس پارٹی کے سانسد ہیں اس پارٹی سے بھی ہم جب بات چیت کر لیں سنجر ٹائگر جی آپ کی پارٹی سے سانسد ہیں یہ کیا ہے شراب بندی کے آڑ میں جاتیگت راجنیدی کو سادھنے کی کوشش یا آپ کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کہیں ایسا تو نہیں کہ حریمان جی کے پرتی سمپیتھی جتا کر انہیں خسکانے کی کوشش ہو رہی ہے جب شراب بندی کا قانون اسطیط میں آیا تھا تو سمرتھن بی جی پی نے بھی کیا تھا لیکن سرکار میں راستے جنتہ دل سامل تھی اور اسی سمیہ قانون بنا تھا اب بیہار میں انڈیا کی سرکار ہے قانون کا راج ہے جو بھی قانون کا اُلنگھن کرے گا قانون اپنا کام کرے گا اس کے خلاف قانون اپنا راستہ تحق کرے گا اتنکواد کا کوئی جاتی نہیں ہوتا اپرات کا کوئی جات نہیں ہوتا لیکن یہوں لوگ ہیں جو اتنکواد کو بھی ہندو اتنکواد بھاگوہ اتنکواد نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں جاتی اور سمپردائی کی کھیتی کرنے والی پارٹیاں ان کے بس راجنیتک مددے نہیں ہیں یہ راجنیتک دیوالی اپن ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ راحل مانجھی جو ہیں وہ اگر نہیں پکڑے گئے ہوتے اور نشے میں کسی RJD کے نیتا کو یا کسی وپکش کے کسی بھی پارٹی کے نیتا کو کہیں دکھ جاتے اور وہ گرفتار نہیں ہوئے ہوتے تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا وقت تب یہ ہوتا وپکش کا دیکھئے اگر وپکش کا کوئی بیکتی ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ راجنیتک دربھاونا سے دوسرے دل کے لوگوں کو پڑرتا رت کیا جا رہا ہے جیسے لالو جی چارا گھوٹالے میں جیل گئے تو کیا کیا کہا گیا تو یہ جاتی ہے انمار پر دیکھیں ان کے ذاتیتی کا ادھار یہی ہے کوئی بیچار دھارا نہیں ہے جنہیت کا مدہ ان کے گھنڈا میں نہیں ہے جاتی پاتھ کر کے سماج میں بیدویس سماج میں جاتی ہے بیدویس پائدہ کرو ہر چیز کو جاتی کے چسمے سے دیکھو اور جاتی ہے انمار کر کے اس کی بھسل کاتھو یہ لوگ بڑی خطرنا جیسے کیونکہ ان کی پارٹی سے یہ آواز پہلے اٹھی تھی اس لئے مرتیونجہ تیواری جی عشفینی چوبے کے بیٹے عرجت شاسوت ماملہ یاد ہوگا آپ کو ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی تب ایک الگ معاملہ تھا کیونکہ بی جے پی نیتا بی جے پی کے منطری کے بیٹے ہیں اس لئے گرفتاری نہیں ہو رہی ہے بعد میں ان کی گرفتاری ہو گئی وہ زمانت پر خیر باہر ہیں تب ایک الگ معاملہ زمانت مل گئی تو بھی آپ نے سوال کھڑا کر دیا اب یہ ایک دلت سانسد ہیں ان کے بیٹے پکڑے گئے ہیں تو ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا کیا لگتا ہے کہ ہری مانجوی کے بیٹے کی گرفتاری نہیں ہوتی تب وپکش ان کو بچانے کیلئے لگا رہتا اور کہتا کہ نہیں نہیں ان کو بچا لیتے ہیں ان کی گرفتاری نہ ہو دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو قانون سرابندی کا آیا راجی میں اس میں ہم لوگوں کی سرکار تھی اور اس کے بعد جو یہ جنادیس کا قتل کر کے جو سرکار چور درواجے سے آئی ہے یہ سرکار کا اقوال سماپ تھو چکا ہے اور آپ دیکھئے جس معاملے کو لے کر کے آپ نے سوال اٹھایا بھی اس معاملے کو لے کر کے کب گرفتاری ہوئی تھی کتنے ہنگام میں کے بعد اور کتنے پریسر بنانے کے بعد ہم لوگ تو سوال کھڑے کر رہے تھے اور میڈیا میں لوگ کر رہے تھے اور آج بھی جس طرح سے کاروائی ہوئی ہے ایک کندریہ منتری کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی تھی گرفتاری ہوئی کہ سرنڈر کیے یہ تو بعد میں بیواد کا بیسے بنا کیا ہوا سانسد کے بیٹے کی گرفتاری ہو گئی ہے اور وہ بھی ستہ دھاری پانی کے سانسد کے بیٹے کی ہم کیا کر رہے ہیں سانسد خود کر رہے ہیں کہ ان کو فسایا گیا ہے دلت ہے یہ نہیں کہا سانسد مہودے کا پیان آیا ہے وہ یہ تو کہیں نہیں رہے نا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ابھی ہم دعوے کے ساتھ دلت ہونے کی وجہ سے فتایا گیا ہے سارے گریب لوگوں کو سارے گریب سارے گریب اور دلت لوگوں کو سراب کے تحت پینے کے عارض پر فتایا گیا ہے مرتونجے تیواری جی آپ کو اگر سرکار کے نیت پسند دے ہے تو آپ سراب بندی دانیس رزوان بھی کچھ کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کانون کا دروپیوں سرپ گریبوں پھر کانون کا اولنگن کر کے دے ہیں مرتین جبائے جو کانون کا اولنگن کرے گا کانون کا تو کھلہ اولنگن ہو رہا ہے کھلہ اولنگن کھلہ اولنگن ہو رہا ہے کس کانون کے بند کر رہے ہیں چلیے ڈاکٹر دانیس رزوان دانیس رزوان بتائیں آج جو آج ہم لوگ نے جو تحمت لگایا ہے کہ دنیسوں کو پرتاڑیت کیا جا رہا ہے یہ تحمت ہمارا نہیں ہے انیس نومبر دوہزار سولہ کو مانینی تتکالین سوشیل کمار مودی جی نے اپنے آواز پر ایک پریس کانفرنس کیا تھا ربیہار میں مہا گڑبندھن کی سرکار کے خلاف انہوں نے چاش کٹ فائل کیا تھا پترکاروں کے سامنے اس میں انہوں نے اُلے کیا تھا اپنی بات بولیے نا 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 ایک منٹ سن لیجے سن لیجے ایک بات دانیس رزوان کو سن لیتے ہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر سنیل ایک بات سن لیجے ایک بات سن لیجے سن لیجے وہ اپنی بات کہہ لیں سن لیجے نا سن لیجے نا تو انیس نومبر دوہزار سولہ کو جب سوشیل کمار مودی جی نے پریس کانفرنس کے مادہم سے یہ کہا تھا کہ شراب بندی قانونوں کے قانون کے تحت دلیت اور عطی پچھنوں کو تنگ کیا جا رہی یہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ انیس نومبر کا آپ کے ٹیلی وزن سکین پہ بھی چلا تھا دو بر میں پریس کانفرنس ہوا تھا چلے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں دیکھیں یہ کہنے کا ہمیں کیوں موقع ملا اور سرکار کر کیا رہی ہے راجی میں تیتالیس لوگوں کو شراب بندی قانون کے تحت ابھی تک جنوری دوہزار اٹھارہ تک سزا ہوئی ہے تیتالیس لوگوں میں پچیس دلیت ہیں پندرہ او بی سی ہیں ایک قلب سنکھیک ہے اور دو اچھ جاتی سے ہے اگر کوئی آدمی کانون کا اولنگھن کوئی بھی کانون ہو شراب بندی ہو یا کچھ اور ہو کانون کا اولنگھن کرتے پکڑا جاتا ہے تو کیا پولیس پہلے اس سے جاتی پوچھے اس آدھار پر کارروائی کرے یہ مطلب وپکش کا کہنا ہے جب راجی میں ابھیشک جی راجی میں جب سرکار جاتی دیکھ کر کارروائی کر رہی ہے یہ آپ تیہ کیسے کر رہے ہیں پہلے یہ پرشٹ کرنا کیسے تیہ کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہتیا کے معاملے میں ہتیا کے معاملے میں اس سے سرکار جاتی کے لوگ ہیں اس کا مطلب کیا ہوگیا ہتیا نیالے کے پیسلے پر بھی جو جات پتے کے وہ ہتیا سمیں آپ جب سرکار آپ جب بپکش میں تھے بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک ایک کر کے بولیے ایک ایک کر کے بولیے آپ لو پلیس بھارتی جنتہ پارٹی سے سنجھے بھائی ہے اچھے وقت آئے لیکن ہی نے سوچنا چاہیے کہ جب ان کے نیتا ہی اپوزیشن میں تھے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں تو کیا بول رہے تھے کیا بات ہے ہم میرے ساتھ ہیں ہم نے اس پک بھی کہا تھا ہم نے اس پک بھی کہا تھا ماجی جی پر بھارتی جی پر آپ ہی کی کہتے ہیں ہم اس پک بھی کہتے ہیں سنجے ٹائگر جی اور دانیس رزوان آپ دونوں ایک منٹ ایک منٹ رزوان صاحب ذرا سنیے گا حالانکہ میں ویقتیقت طور پر نی نی ایک منٹ رزوان صاحب ویقتیقت طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ کون شراب پیتا ہے کون نہیں یہ اپنی اس کی مرضی ہے اس کی اچھا ہے لیکن میں یہ کہوں کہ جن لوگوں کو بیہار میں اگر اس طرح کا شک ہے کہ جاتی دیکھ کر وہ کیوں نہیں پی اگر وہ پیتے ہیں تو پیئے نا ساروچنک طور پر آئے پیئے اس کے بعد دیکھیں کہ ان پر کارلوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ سب سے بڑیہ طریقہ تو وہی ہے جو بھی جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیواری ہو مشرا ہو رہے یا سین ہو سنہ ہو ان پر نئی کارلوائی ہوتی ہے وہ اپر پی کر آ جائے ابھی شیخ جی ابھی شیخ جی ہوتل پناش میں باہر کے ویسائی آئے ہوئے تھے آٹھ لوگوں کے گرفتاری ہوئی شراب کے بوتل پکڑے گئے لیکن سرکار بگ گئے اور شراب کا بوتل پانی بن گیا پانی بن گیا ہم نہیں تھے شراب پانی بن گیا ایفیصل کی ریپورٹ میں یہ اس کی بانفقتہ آپ کرے گا کس کھلے ہم شراب پیا جا رہا تھا اور لوگوں کو کلین چیفے دیا گیا یہ ان کی سرکار ہے یہ ان کی احبت ہے اور اگر وہ کام دلیت کرتے ہیں تو یہ پکڑ کے سزا کرا دیتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے اچھا سنجے ٹائگر جی کیوں کیا آپ اپنی پارٹی کے سانسد کے خلاب بھی کوئی پارٹی سازش کرتی ہے کیا میں ایک بات بتا دوں جو بھی قانون کا اُلنگھنگ کرے گا بیہار میں قانون کا ساسن ہے قانون کے مطابق اس پر کروائی ہوگی قانون اپنا کام کرے گا اس کی جاتی نہیں پوچھی جاتی دھرم نہیں پوچھا جاتا اچھا آج جو لوگ بروت کر رہے ہیں ایک منٹ اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ مرتیونجے تیواری جی مرتیونجے تیواری جی اچھا سنجے ٹائگر جی ایک منٹ مرتیونجے تیواری جی ذرا یہ بتائیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی ایک منٹ ایک منٹ سنجے ٹائگر جی مرتیونجے جی سے مرتیونجے جی سے ہم سوال لے رہے ہیں دانیس ریزوان اور سنجے ٹائگر جی ایک منٹ سوال میں کسی اور سے پوچھ رہا ہوں مرتیونجے تیواری جی اس سے پہلے بھی راہل مانجی گرفتار ہوئے تھے دسمبر دوہزار سولہ میں دسمبر دوہزار سولہ میں راہل مانجی کی گرفتاری ہوئی تھی اسی شراب کے معاملے میں نشے کے معاملے میں تب آر جے ڈی کا کوئی بھی شخص کیوں نہیں کھڑا ہو کر انہیں بچانے کیلئے آگیا تب آپ کا یہ دلت پریم کہا تھا دیکھئے ہم دلت پریم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے نہیں تب کہا تھا وہی تو کہنا اگر دکھاوہ نہیں تھا تو تو کیوں نہیں دانیس ریزوان جی ایک منٹ آپ نے بھی پرانے بیان کا ذکر کیا ہے میں بھی پرانا بتا رہا ہوں ایک منٹ دانیس ریزوان آپ نے بھی پرانا کچھ بتایا ہے تو میں بھی پرانا سوال میں پوچھ رہا ہوں بتائیں مرتیونجا جی نہیں نہیں اس وقت میں ہم نے مرتیونجا جی ایک منٹ دانیس ریزوان میں آپ سے نہیں میں مرتیونجا جی سے پوچھ رہا ہوں مرتیونجا جی بتائیں یہ یہ دکھاوے کے دلت پریم جن کو نیا جگہ ہے یہ آپ بتائیں یہ شیوان انتیواری کے لیے کہہ رہے ہیں یا کس کے لیے ایک منٹ ایک منٹ یہ شیوان انتیواری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے بی جے پی سے پوچھئے کہ لوگ تنتر کے مندر میں میری ایک منٹ ڈاکٹر سنیل ڈاکٹر سنیل ڈاکٹر سنیل ڈاکٹر سنیل بینک لوٹ کے چلا گیا مرتیون جے تیواری جی مدے کو بھٹکائیے نہیں مرتیون جے جی مدے کو بھٹکائیے نہیں 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 آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کی کیا آر جی نے تب ویروت کیا تھا آپ نے ویروت کیا تھا راہل بانجی کی گرفتاری تھا آر جیڈی نے ویروت کیا جا رہا ہے ایک اور ڈاٹا دیتا ہوں میں آپ کو سنجھے ٹائگر جی سنجھے ٹائگر جی پلیز میں سوال پوچھنا بند کر دوں گا دیکھیں میں ایک ایک کر کے پوچھنا ہوں پلیز ایک ایک کر کے بولیے پہلے مرتیون جے تیواری جی مجھے ہانہ میں جواب دیجئے آر جیڈی نے راہل مانجی کی گرفتاری کا دوہزار سولہ میں ویروت کیوں نہیں کیا دیکھیں آپ اس چیز کی تلنا اس سمائے کی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیا تب وہ دلیت نہیں تھے کیا جس کے تحت جو پکڑے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے جتنے گریب لوگ ہیں جتنے دلیت پچھڑے لوگ ہیں ان کو پڑے سلام بندی میں سکتے جادہ پرسان انکہ کیا گیا ہوتے ہیں تب آپ سمرتھن کرتے ہیں ابھی شیخ بھائی 2016 میں بھی جیتن رام مانجی جی نے کہا تھا کہ ہری مانجی دلیت ہے اس لیے پرتاڑیت کیا جا رہا سوشیل کمار موڈی جی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہری مانجی جی دلیت ہے اس لیے ان کے بیٹا کو ساجش کے تھر پسایا گیا ہے آج ان کی تو بولی نہیں نکل اچھا جرہ یہ سوچیے دانش رضوان کہ تب جب گرفتاری ہوئی تھی تب وہ سرکار میں بیجے بھی نہیں تھی آپ زراباد پر گوھر کیجئے تب یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ویروڈھیوں نے ایک منٹ گوھر کیجئے تب وہ کہہ سکتے تھے کہ ویروڈھی آج اپنی پارٹی کے سانسد کو گرفتار کیا جا رہا ہے تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساجش ہے جی میں اس نے ساجش کیا رہا ہوں دیکھیں ایک ڈاٹا ہے مکہ منتری جی نے ڈاٹا نہیں آپ بتائیں نظرہ آپ ابھی تو وپکش میں ہیں تو آپ سرکار پر حملہ بولنگے لیکن سرکار میں بیٹھی پارٹی سرکار میں بیٹھی پارٹی گیا پارٹی کے سانسد کے بیٹے کو گرفتار کروا رہی ابھی شیخ بھائی ابھی شیخ بھائی ابھی شیخ بھائی ہم وہی کہہ رہے گیا میں ستتر سو پیتیس لوگوں کی گرفتاری ہوئی جنوری دو ہزار اٹھارہ تک اور جس میں سے انچالیس سو پچھتر لوگ ڈاٹا ہے یہ ڈاٹا ہے ان کا ڈاٹا ہے آپ مغازی جس میں انہوں نے کہا تھا اور یہ اکثر کہتے بھی ہیں کہ مصہر جاتی کے جو لوگ ہیں وہ کئی بار کہتے ہیں کہ وہ غریبی ہے اور انہوں نے چونکہ جب بھی شراب بندی کا ویروت کیا یہ کہا کہ وہ لوگ اس کا سیون کرتے ہیں اس لئے انہیں پکڑا جاتا ہے تو ایک بات بتائیں زرا میں سب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی برادری ہے جو شراب کا کاروبار کرتی ہے یا شراب کا سیون کرتی ہے اگر شراب بندی ہے تو ظاہر طور پر اس برادری کے لوگوں کی سب سے زیادہ گرفتاری ہوگی یہ تو بہت ظاہر سی بات ہے نا دیکھیں 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 جیتن رامانجی جی نے اسپس کہا ہے کہ اگر ان کے گھر میں بھی شراب کا سیون ہوتا تھا اور اگر انہوں نے شراب کا تیاغ نہیں کیا ہوتا تو وہ اس عہدے تک نہیں پوچھتے انہوں نے اسپس کہا ہے دیکھیں ہم اس چیز کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شراب بندی جو ہے راجے میں لاغو ہے ہم اس کا ویروض نہیں کر رہے ہیں لیکن شراب بندی کے پانی سن لیچے ناصر جاتیوں کے حساب سے گرفتاری ہو سراب پینے کے حساب سے گرفتاری ہو اگر اس طرح کاروپ لگتا ہے کہ کوئی بھی خانون لاغو کرانے میں جاتیگت آدھار پر ہو رہا ہے تو یہ میسج بہت گلت جائے گا مجھے لگتا ہے یہ وپکش کے بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا میسج نہ جائے جنتا کے بیچ دیکھیں ایسا میسج چھو جا رہا ہے دیکھیں ایسا میسج چھو جا رہا ہے مردین جو تیواری جی ڈاکٹر سنیل سنجے ٹائگر جی دانش رزوان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بات بے باک مر فلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی